ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں الوینا فرید ویلکم بیک ٹو مائی چینل وی میک فوڈ اور میں آئی ہوں آج زبردستی ریسپی لے کے میں نے آج بنائی ہے بیف کی بریانی اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی بریانی بنی ہے بڑی مزے کی لگ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے کھلے سے چامل ہیں پرفیکٹ بوٹیاں ہیں اس کے پیس بھی کوئی بہت زیادہ گلے ہوئے نہیں ہیں چامل کی اتنی ہی گلے ہیں اور یہ واقعی میں بڑی مزے کی بنی تھی تو میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں بڑی کی بریانی اور میں نے اس میں کون سے ٹپس اور ٹرک لگا ہے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں مزے دار لخنوں اس ٹائل میں بریانی کھانا اور پکانا تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل وی میک فوڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں اور ابھی سے آپ لوگ کر لیں ویڈیو کو لائک شی سبسے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے کوکر کے اندر ریفائنڈ ریفائنڈ ہم لوگ کو گرم کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے پیاز ہمیں گول اور باریک کاٹنا ہے کیونکہ بیڑا کاٹنے سے یا موٹا کاٹنے سے کوکنگ پروسیزر تھوڑا اوپر نیچے ٹمپریچر ہوتا ہے تو بیس طریقہ ہے آپ گول کاٹیں اور باریک کاٹیں تو بس اس طریقے سے پیاز کو گولڈن کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر سارا گوش ڈال دینا ہے تو بس سارا گوش ڈال دیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے دو نلے لیے ہیں وہ بھی ڈال دیئیں کیونکہ مجھے بیپ کی بریانی میں جو گودہ ہوتا ہے نانالو کا اس کا ٹیز بہت بہترین آتا ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھیں دونوں نلے ڈال دیئیں اور یہ پکنے کے بعد اس کا گودہ اچھے سے پک جائے گا اور سوفٹ ہو کے آرام سے نکل آئے گا اس لئے میں نے اس کو ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے اب میں نے یہاں پہ تین چمر لے لیا ہے لسن ادرک کا پیس اور لسن ا ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو چلا لیں گے یہاں پہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا یہ دیکھیں گوشت تو اب ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے ٹیس کے کارڈنگ لال مرچی پاورڈر ڈھائی چمچ کیونکہ چامل بھی ہے اور اسی لئے آپ کو تھوڑا سا بڑی کی بریانی چٹ پٹی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو کم مرچ پسند تو کم ڈالیں تو بس اسی طریقے سے ڈال کے مچھے سے اس کو بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بھوننے کے بعد کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے آئل بلکل الگ ہو گیا ہے اور بوٹیاں بھی اچھے سے ساری بھون چکی ہیں آپ دیکھ سکتے سارا آئل اوپر سائٹ میں آ گیا ہے یہ دیکھیں تو اس کا ملپ گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم تقریباً آدھے گلاس سے زیادہ ڈالیں گے بس گلنے کے لیے اس سے زیادہ ہمیں سالن نہیں چاہیے تو بس اتنا ڈال کے ہم اس میں لگا دیں گے سی ٹی تو سی ٹی کا پروسی تک گوشت گلانا ہے بس اس سے زیادہ نہیں گلانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گوشت گل کے ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں سارے پیس پرفیکٹ گلے ہوئے ہیں تو میں نے یہیں پہ گے اس کو کھول دیا اب اچھے سے میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی زیادہ نہیں بھوننا اگر ایکسٹر تھوڑا پانی ہوں تو آپ بھون لیں ورنہ کوئی بات نہیں تو میں نے یہاں پہ دیکھیں گوشت کو چیک کر رہی ہوں اور گوشت بھون چکا ہے تو بس یہاں پہ بھوننے کے بعد میں چلا رہی ہوں ایک بار سارا مسالہ اوپر نیچے کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہوم میٹ بریانی مسالہ جو کی یہ میں خود اپنے گھر پہ بناتی ہوں اپنا خود کا مسالہ بناتی ہوں اگر آپ کو اس مسالے کے ریس پی چاہیے یا آپ میرے چینل پہ آکے دیکھ سکتے ہیں بریانی کا مسالہ اور یہ اتنا آثینٹک مسالہ بنتا ہے کہ اس کو ڈالنے سے بریانی میں ایک الگی جانا جاتی ہے تو بس ڈالنے کے بعد ہم دو منٹ اس کو بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بھوننے کے بعد اچھا گوشت ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں ادھن کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے ہم پانی لیں گے چامل سے ٹرپل اور کیونکہ بھائی باسمتی چامل ہے ٹرپل ایکسل چامل ہے تو وہ بڑھ جائے گا اسی لئے ہمیں پانی زیادہ چاہیے ڈبل سے ٹبل چاہیے ہارا مرچ زیرا صوف ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گوشت میں بھی پڑا ہوا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ چامل پہ ہلکا سا نمکین پنا جائے تو زیرا اور صوف میں نے دو دو چمل لیے ہیں اور پان سے چھے ہم نے ہاری مرچ لیے بس اتنے کم مسالے میں ہی ہمیں کرنا ہے ہمیں اس اچھے سے کھول آنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے پانی بلکل اچھے سے کھول گیا ہے اُبَل رائے تیزی سے تو یہاں پہ میں نے چامل جو ہے میں نے بھیگو دیئے تھے تین سے چار گھنٹہ پہلے یہ باسمتی رائے سے پورا تو میں نے اس کو پہلے اسی بھیگو دیا تھا تو اب بھیگونا ضروری ہے جس سے چامل کی لیند گروت اچھی ہوتی ہے تو بس بھیگے ہوئے چامل ہم اس اُبَلتے پانی کے اندر ایٹ کر دیں گے کوئی زیادہ مسالوں کی جھنجڑ نہیں ہے اور یہ ایک دم ہوتل جیسے آپ ڈے کی بریانی کھاتے نہ سیم ویسی اُترے گی تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے بھیگی ہوئے چامل اس کے اندر ڈال دیئے ہیں یہاں پہ ڈال لے کے بعد ہمیں چامل کو بہت تیزی سے نہیں چلانا ہے صرف ہلکے ہلکے ہاں سے دیکھیں میں اُپر سے ایسے ایسے کر کے بس چلا رہی ہوں زیادہ تیز چلانے سے چامل ٹوٹ جائے گا تو بڑے آرام سے سانی کریں کہ بہت تیز چلائیں تو بس یہاں پہ دیکھیں اُبَال آنے لگا ہے چامل تھوڑا سا گل گیا ہے ففٹی پرسنٹ تو یہاں پہ آپ پہلے چیک کر لیں دیکھیں میں بھی یہاں پہ چیک کر رہی ہوں ابھی چامل میں تھوڑا سا ٹائم ہے میں اس کو اور پانچ منٹ اس کو اچھے سے اُبَلنے دوں گی پانچ سے دس منٹ اور میں ایک چامل نہیں میں جب تک دو چار چامل نہیں چیک کر لیتی ہوں سیمٹ اگر رہتا ہے تو ہی میں اس کو کرتی ہوں آگے کا پروسیزر تو اسی طریقے سے ہم اسے اچھے سے اُبَلنے دیں گے تو بس یہاں پہ دیکھیں میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چامل کو چلاتی جا رہی ہوں اور اچھا اس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ چامل بہت زیادہ نہیں گلنا چاہیے کیونکہ بھاپ بھی لگے گی اور ابھی گرم گوش بھی پڑے گا تو یہ گل جائیں گے اسی لئے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہنا ہے اور پرفیکٹ جب آپ کا ایٹی پرسن چامل گل جائے تب ہی آپ کو اس کا سارا پانی ڈرین کر دینا ہے تو میرا یہاں پہ دیکھیں چامل گل جکا ہے میں نے سارا پانی نکال دیا ہے آدھا چامل میں نے چھوڑ دیا ہے پتیلی کے اندر اور آدھا چامل میں نے الگ رکھا ہوا ہے تو بس اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ہڈوں سے گودے بھی نکال دیئے ہیں تو یہ نلیاں جو تھیں اس میں پڑی ہوئی اس کا گودہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کا جو آئل تھا وہ میں نے الگ کر دیا ہے صرف اس میں بوٹیاں بچیں ہیں تو میں نے بوٹیاں وہ مسالہ دیکھیں میں گوش میں ایسے پرتوں کے ساتھ لگا رہی ہوں تو بس پرت جیسے میں نے نیچے چامل رہے ہیں اوپر گوش کی پرت آپ کو لگانی ہے تو اچھے سے سارا گوش ایک بار میں آپ اس کے اندر ڈال دیں ایک ساتھ ایک جگہ نہ ڈالیں ایسے فیلا کے ڈالیں جیسے میں ڈال رہی ہوں تو بس فیلانے کے بعد گوش اس کے بعد ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے چامل کی تو یہاں پہ میں نے سارا چامل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو بس یہاں پہ ہم اس چامل کو اچھے سے ڈال کے ڈھک دیں گے گوش کو پوری طریقے سے میں نے آپ کو 80% اس لیے بولا ہے کیونکہ ابھی یہ چامل گوش دونوں گرم ہیں ابھی اس کے اندر بھاب لگے گی تو جو کمی رہے گی نا کمی بیسی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تو بس یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈارک اورنج کلر اور یہ میں نے لیا ہے لیمن کلر ملکہ یلو لیمن کلر آئے گا تو میں رنگ کو گھولوں گی نہیں میں ایسا ڈرائی رنگ ڈالوں گی کیونکہ اب بریانی کے چامل میں ڈرائی رنگ ڈالتے ہیں اس کا ایک الگی کلر آتا ہے فلیور آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ ہلکا سا لیمن کلر اچھ رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ڈارک اورنج کلر کیونکہ چامل میرے تین کلر میں تیار ہوں گے ایک تو وائٹ دوسرا لیمن یلو تیسرا اورنج تو یہ تین کلر میں مجھے چامل تیار کرنے تھے اسی لیے میں نے یہ چیز اپلائی کریے دو کلر اور ایک وائٹ تو بس یہ چیز ڈالنے کے بعد ہم ڈھک کے اس کو رکھ دیں گے دھیمی آج پہ جب تک پورے بھگونے میں اچھے سے بھاب نہیں بھر جائے گی تو جب تک بھاب بھر رہی ہے تو ہم اس کے اندر ایک چیز اور ایٹ کریں گے جو کہ لکھنوں میں آپ نے رہیم کی پریانی کھائی ہوگی تو وہ لوگ ضرور ڈالتے ہیں دودھ تو دودھ میں نے یہاں پہ آدھا کپ ایک کپ ڈال جیا تھا واپس سے میں نے آدھا کپ کے یعنی ٹوٹل میں نے آدھا گلاس دودھ اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے اور تھوڑی سی ملائی یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں کیونکہ دودھ کے ڈالنے سے چامل میں ایک الگ سی سوفٹنس اور خوشبو آتی ہے تو بس یہاں پہ میں ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی اور پوری بھاب بننے دوں گی تو بس اب ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھولتے بھاب بن گئی تھی میں نے گیس کو بند کر دیا تھا گیس بند کرنے کے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں میں نے کھولا ہے اور بھاب ابھی بھی نکل رہی ہے فل بھری ہوئی ہے بھاب اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کیوڑا یہ کیوڑا بہت زیادہ بریانی میں جان پیدا کر دیتا ہے بس ہم زیادہ نہیں پانچ سے چھے بند ڈالیں گے یہ وہی تیل ہے جو ہم نے گوش سے الگ کرا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کا تیرہ نکال لیا اس کو تیرہ بولتے تو میں نے تیرہ نکال لیا ہے اب اس تیرے کو ہم ایڈ کریں گے بریانی میں یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے واپس سے اندر ایڈ کر دوں گی یہ تیرہ تو بس ہمیں چاروں طرف ایسے اچھے سے چلا چلا کر ڈالنا ہے کہ مسالہ اور کیوڑی کی خوشبو سارے چاملوں میں اچھے سے آ جائے تو میں نے بہت کم تیل میں یہ بریانی بنائی ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا ڈرائی ڈرائی سے چامل ہوئے ہیں بلکل بھی اویلی چامل نہیں ہے ایکسٹرا کوئی اس میں تیرہ نہیں نکلا بلکل پرفیکٹ اب ہم اسے رکھ کے چھوڑ دیں گے سیدھا کریں گے سرف تو یہاں دیکھئے سرونگ ٹائم آ گیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ ماشاءاللہ سے دیکھ ہماری تیار ہو گئے یعنی پتیلی کا چامل دیکھ کا چامل ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ لائٹ یلو لیمن کلر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈارک اورنج نظر آ رہا و وائٹ نظر آ رہا اس لئے آئیے سرف کر لیتے پہلے الحمدللہ ہماری بیف بریانی ریڈی ہو گئی اور دیکھئے پرفیکٹ چاول اور پیسز کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرا نہ چاول گلا ہے نہ پیس گلے ہیں ایک دم مزے کی چٹ پٹی سی مزے دار سی کلر فل سی ہماری بریانی ریڈی ہو گئی یہ لکنو اسٹائل میں اگر سچ میں آپ اس ویڈیو کو اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو مزے دار لکنو ریسپی آپ کو کھانے کو ملے گی تو جو شوکین بریانی وہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ میں بتائیں کی کیسی بنی ہے یہ بریانی تو بس اتنی چھوٹی سی ریسپی کب مسالوں کے ساتھ ملے گی آئیوں بریانی آپ نے خود دیکھا میں نے کوئی ایکسٹرا مسالے بریانی کی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور میرے چینل وی میک فوڈز کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں جس سے میری ویڈیو کی کوئی بھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ سے کیا بریانی کا کلر آیا ہے کیا بریانی لگ رہی ہے کیا گوشت دیکھیں آپ بوٹیاں بھی دیکھیں کوئی بھی مسالے سے بھری ہوئی نہیں پیسز بلکل الگ الگ ہیں چامل کے دانے الگ الگ تو بس کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ ملتی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں تھنکیو سو مچ گائز کیب وچھن می آل ویڈیوز تھنکیو